اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہماری تیسری ویڈیو ہے کیا میاں ویوی کیلئے پرنچ کس لینا درست ہے کیا شاہر و بیوی ایک دوسری کا بوسہ لے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاسیر صاحب کے چینل کا لنک کسی نے ایک سوال کیا بہرحال سوال کا انداز بہرحال میں طرح صرف چینج کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ انگریزی فلموں میں جو لوگ جو ہے بتاتے ہیں جس کے اندر لوگ کس کرتے ہیں جو مو میں مو دال کر کرتے ہیں جس کو بہرحال عام زمانے بہرحال اس کو فرنچ کس بولتے ہیں یہ تفصیلات میں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ پھر میں تیلوی علموں یہ تمام چیزیں ہمارے سٹیڈیز میں پارٹ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ شخصیت سازی میں بہرحال تو اس کو فرنچ کس بولتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ایسا بوسا لینا اردو میں احترام کی زبان میں آ رہا ہوں بوسا لینا فرنچ احتوار سے کیا یہ درست ہے تو دیکھئے شریعتاً اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے سوائے روزے کی حالت میں آپ یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ روزہ ضائع ہو جائیں گا بس اتنا ہی اس کا ہے سمجھ رہے آپ کہ مو میں مو دال کر جو بوسا لیتے ہیں کس جسو کہتے ہیں فرنچ کی زمزوان میں تو ایسا کرنا شریعتاً حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو محبت کے تخاظوں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ میں آئیشہ فرماتی ہے برحال وہ روایت حیث سبیت متعلقہ آپ فرماتی ہے میں حیث کی حالت میں ہوتی اور ایک گلاس سے پانی پیتی جس جگہ سے میں پانی پیتی رسول اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گلاس دیتی تو وہ وہی سے پانی پیتے پھر وہ فرماتی ہے میں حیث کی حالت میں ہوتی اور جس بوٹی کے جس ہڈی کے جس حصے پہ سے گوشت کھاتی اسی حصے سے وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے حیث کی حالت میں ہوتی حیث میں عورت ناپاک نہیں ہوتی یہ بتانا بھی ایک چیز یہ بھی آگئی دوسرا ظاہر چیزی بات ہے جہاں سے عورت پانی پینگی تو لواب لگ جائیں گے نا اور یہ بات یاد رکھی یہ تھوک جب نکلتا ہے موہ سے تو غلازت ہے موہ میں جب ہوتا تو پاک ہے یاد ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کو خجور چبا گیا موہ میں لگا دالا ان کی کئی بچوں کو آپ دم کرنے کے لیے اور بڑوں کو پھوکتے اور دم میں ایسا پھوک آیا تھا اس میں تھوک اڑتا ہے بہت سے لوگوں گولتے تھوک بلو تو نہیں یہ بھی دم کرنے کے طریقے میں ہے کہ ایسا پھوک آ جائے جس میں تھوڑا سا تھوک اڑنا اس سے پتا چلا لواب ناپاک نہیں اسی طرح کچھ صحابہ کو تکلیف تھی آپ نے اپنا لواب نکال کر اس پہ لگا دیا اس سے پتا چلا لواب ناپاک نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے کرے تو شریعت بار سے اس میں کوئی خوابات نہیں کوئی امانت نہیں بلکہ محبت کا اتخاذہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزہ ضائع ہو جائیں گے اس لیے کہ جب ایک آدمی کو تھوک دوسرے آدمی موں میں جائیں گا تو روزہ اس کا اس سے ٹوٹ جائیں گا چونکہ روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے اور ظاہر سے اس میں موں میں جا رہا ہے لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو بوسا لیتا ہے تو وہ اوپر سے لے سکتا ہے لیکن جو اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھی تو شریعت بار سے اس میں کوئی خوابات نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ اردو میں اس کو کیا نام ملتے ورنہ لوگ مجھ پہ الزام لگا دیں گے بہر فرانس کا نام لالی ہے تم نے پہلے فلاں ہے تو بہرحال شریعت بار سے مجھے نہیں آلن چونکہ فرانس کی بہت ساری چیزیں دنیا مشہور ہے اس کی داڑی مشہور ہے اس کا کس مشہور ہے اس کا فلاں اس لیے میں نے وہ نام لیا دنیا بہت بار سے بہرحال جو بھی اس کو اردو زبانیں بھولے بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس کا شریع حکم بتانا